حافظ عمدلہ صاحب سے میں اس لیے بھی آغاز کرنا چاہوں گی کہ ایک جو باقاعدہ رد عمل ہے وہ مولانا صاحب کا آیا لیکن یہ رد عمل حافظ صاحب یہ ترامیم قانون سازی سے پہلے ان کا آیا تھا مولانا صاحب سے آرمی ایکٹ کے حوالے سے بھی سوال ہوا تھا اور اب حکومت کی طرف سے وہ بل پیش کیا گیا انہوں نے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا اختیار ہے وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کریں مولانا صاحب نے انصداد دیشتگردی ایکٹ کے بارے میں تعبیر کیا سیول مرشلہ سے میرے خال میں کوئی بھی سیاسی جمہوری شخص مولانا صاحب کی اس موقف کی مخالفت نہیں کریں گے اگر کوئی پارٹیاں اپنی آپ کو جمہوری کہتے ہیں جو پارٹیاں حکومت میں ہیں بالخصوص دو بڑی پارٹیاں بشمول امکی امکے ہیں وہ اس ایکٹ کو آج انہوں نے یعنی سالوں کے فیصلے سالوں کے فیصلے صرف بیس منٹ میں منظور ہوئے آپ خود اندازہ لگائیے اس کا کیا مطلب کیا جلدی ہے اس میں کہ بیس منٹ میں پٹا پٹ آپ نے سارے بل منظور کرائے وہاں سے اب اس سینٹ میں آپ بیس منٹ میں وہاں سے بھی پاس کرانا چاہتے ہیں تو لہٰذا ایک تو مولانا صاحب نے اس کے بارے میں کہا یہ سیول مرشلہ یہ آئین کے چہرے پر ایک سیاہ دبا ہے اس کے حوالے سے کہا اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ چھ بیسویں آئینی ترمیم میں جن چیزوں کا ہم نے راستہ روکا تھا جن کرداروں کا ہم نے راستہ روکا تھا آج آپ اس کو ایکٹ کے ذریعے پاس کروانا چاہتے ہیں یہ کیا ہے یہ تو دغلپن ہے یہ تو دھوکہ ہے اور جہاں تک ارمی ایکٹ کی بارے میں آپ نے بات کی کہ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ انتظامی معاملہ ہے ٹھیک ہے یہ انتظامی معاملہ ہے لیکن یہ میں آپ کو بالفاظ دی کر یہ میرے ذاتی رہیے کہ یہ ایکسٹینشن کا دوسرا نام ہے مولانا صاحب نے فلور پر اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ ایکسٹینشن چیف ڈیسٹس کا ہو یا ایکسٹینشن چیف اپرمیس ٹاپ کا ہو اصولی طور پر ہم اس کے خلاف ہیں اصولی طور پر لیکن آج اگر ان کو ایکسٹینشن دیا گیا ہے آپ اس کو ایکسٹینشن دے ارمی ایکٹ میں ترمیمی جو بل آیا ہے اس کو آپ نے تین سال کے بجائے پانچ سال کیا اگر فرض کرے آج کے چیف کا یا ماضی کی چیف کا مدت تب پورے ہو جاتے ہیں تو اس کو دو سال اور دیا جاتے ہیں تو پھر وہ پانچ سال بن جاتے ہیں کیونکہ تین سال کے لیے آتا ہے تو وہی پانچ سال تو ہو گئے تو جب ہو گئے تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ دو کے بجائے پانچ تین اور آپ نے ایکسٹینشن دی تو ایکسٹینشن کے اصولی طور پر تو ہم خلاف ہیں یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا مولانا صاحب کی نہیں یہ میں آپ نے ذاتی رائے دیتا ہوں لیکن جب پارٹی کا موقف آتا ہے مولانا صاحب نے جب موقف دیا کہ یہ ان کی انتظامی معاملات ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس پر مولانا صاحب نے کوئی سوال نہیں ہوتا پی ٹی آئی جب عمر کی حد بڑھانا چاہ رہی تھی تو اس وقت آپ لوگوں نے اس کے خلاف اس کے حات میں بہت نے گیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سب کو ججز کی عمر جب وہ بڑھانا چاہتے تھے اس وقت تو ہم نے مخالفت کی میں آرمی چیف کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی اس میں بھی ہم نے مخالفت کی تو آج مولانا صاحب نے وہ پوزیشن کیوں نہیں لی تو یہ یہ پوزیشن مولانا نے اس ان الفاظ میں لی کہ جو چیزیں آپ چھبیسویں اینی ترمیم سے کے ذریعے کروانا چاہتے تھے وہ آج آپ کھا لیں بات کے مولانا صاحب نے جو موقف دیا ہے وہی موقف صحیح ہے حارث عباس صاحب پی ٹی آئی کی دور میں بھی عمر کی حد بڑھائی گئی چونسٹ کی گئی شہباز شریف کی حکومت نے بھی اسی کو اپنی پرارٹی بنا کے آج آرمی آیکٹ میں ترمیم پیش کی آپ کو اس کے پیچھے کیا مسئلحت نظر آتی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم تھا کرنا کیا وجوہات اس کی ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ صاحب بات یہ ہے کہ we must know تین سال تینیور چھوڑنا it is very short ہوتا ہی ہے کہ چیف عامل شہباتیں ایک سال میں آپ کنٹرول کرتے ہیں by the time گریپ پانیشو ہوتی ہے آج کال آپ دیکھیں ملک کو کیا حثرات ہے ٹیررزم ملک میں چل رہا ہے اس کے بعد سردوں کی حالات آپ کے سامنے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ملک میں کبھی کوئی پرابلم ہو رہی ہے کسی قسم بھی پرابلم ہو رہی ہے ہر وقت جو آرمی ریمین ایمبرویلڈ in these issues دشمن کا نیریٹیب فوج اور عوام کو کسی دیکھے سے آپ خلیج ڈال دو فوج کو کمزور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں you need to have a long continuous tenure of a chief army staff and air chief and naval chief تاکہ وہ آکے ایک long term policy بنائیں اس کو عمل کریں اس کو پیت تکمیلتا بھی پہن جائے آج میں استقام کی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے پی ٹی آئی دیکھ لیں پھر مرانہ فضلوں میں ایمبرویلڈا گروپ ہے ملک کے بعد اے این پی all they don't want کہ جی ایمیس تکام بات یہ کہ جن صوبوں میں یہ حالات خراب ہو رہے ہیں ٹی آرمی چیف آرہے ہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں فوجی شہید ہو رہے ہیں you have to find a solution اس لیے اس کو تینور کو بڑھانے کا مقصد ہی ہے کہ continuous tenure ہو long term tenure ہو اور جو آرمی چیف آئے وہ اپنی policy کو proper implement کریں اس کے بعد اس کو operation readiness training activities کے اندر اس کو implement کریں اور ایک proper لائے مل بنے operation plan بنائے جائیں تاکہ اس کو لے کی جال آجائے بجائے کہ ہر دو دن سال کے بعد نہیں آدمی چیف آتے ہیں ان کے اپنی policy ہوتی ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں میری خیال میں انٹیز رائٹ صاحب بیسے بھی آپ ہر سارا دیکھ لیں ایک ٹینر ہوا دوسر کا ٹینور تین سال کا ہوگی چھے چھے سار اکثر آدمی چیزوں تینور رہے ہیں یہ بیٹر کے پانچ کے لیے پتا ہوگی ہم نے پانچ سا لینا ہے اور ہر حکومت ہم نے ترجیح کے اوپر دیکھا پی ٹی آئی بھی اگزیکٹلی سیکیورٹی ایشوز اور یہی قسم کے جواز پیش کرتی تھی آپ اس ڈیویلپنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جس انداز میں بالخصوص پیش کیا گیا یہ دیکھئے اس میں دو باتیں ہیں دو پہلویں ایک تو حارس نواز صاحب ظاہر ہے ان کا یہ فوٹے ہے میں تو اس اسکری کسی ادارے سے واوستہ نہیں رہا لیکن میرے اردگرد بہت لوگ ہیں اور میں جانتا ہوں بہت قریب سے جانتا ہوں تو جو پالیسی اور جو ہوتی ہے اور جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ادارے کی ہوتی ہے وہ پہلے تو سب سے پہلے تو اور پھر جو بھی سروس چیف آتا ہے کسی بھی عام کا تو وہ ظاہر کہ کچھ نئی چیزیں وہ امپروائز کرتا ہے پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو آگے لے کے بڑھتا ہے تو ٹھیک ہے تو یہ تو انتظامی معاملہ ہے کہ آپ تین سال رکھتے ہیں یا چار سال رکھتے ہیں یا پانچ سال رکھتے ہیں طریقہ کار کی اس میں جو بات ہے نا وہ یہ کہ آج شام کو سات بجے سے پہلے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے آج دو گھنٹے کے اندر تو یہ ایک گھنٹے کے اندر بلکہ اور پھر سینٹ سے بھی جب تک آپ کا پروگرام ختم ہوگا یا غالباً دس بجے تک میکسیمم وہ سینٹ سے بھی پاس ہو جائے تو یہ طریقے مطلب اس میں اور یہ کوئی کانسٹیوشنل امنٹمنٹ بھی نہیں ہے یہ تو مجارٹی سے بل پاس ہونا ہے لیکن اس میں کوئی ٹو تھرڈز آپ نے سو گناہ تعداد بڑھا دی مطلب دھگنی کر دی آپ نے تعداد یعنی سترہ سے آپ نے چونتیس کر دی نو سے بارہ چلیں اگر وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے سر اگر آپ جو اجازتیں میں اس طرف کیونکہ آنے ہی لگی ہوں سپریم کورٹ کے حوالے سے لیکن یہ جو آرمی ایکٹ کی جو ترمیم ہوئی ہے اس میں ہم نے ایک رویہ ہے اور کئی بار ہمارے پروگرام میں اس بات کا ہم ذکر کرتے ہیں اور کمپیریزن ڈرو کرتے ہیں پی ٹی آئی کے طریقہ ایکار میں اور جو اب نون لیگ رول کر رہی ہے وہ کس حد تک انہی کے طریقے کو ایڈاپٹ کرتی ہے تو اس وقت بھی جب پی ٹی آئی کا دور اختتام پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں میں ان کی طرف سے ایک فوج اور عدلیہ پر تنقید پر پانچ سال سزا کے حوالے سے قانون سازی کی گئی تھی یہ برے دنوں کا وقت ہے پی ٹی آئی کے لیے اچھے وقت نہیں تھے جب ون پیش تھا تب تو باجرہ صاحب کے حوالے سے قانون سازی ہوئی شہباز شریف صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے جولائے میں آڈیو لیکس کا کیس چل رہا تھا تو ان کی طرف سے قانون سازی اس کے بعد کی گئی تھی اور اختیار دیا گیا تھا اٹھارہ گریٹ کے افسر کو سرویلنس کرنے کا اور پھر دوہزار بائیس میں پی ڈی ایم کے دور میں بھی ان کی طرف سے سرکاری افسران کی جو ویٹنگ ہے اس کے حوالے سے سو آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ ایک ہی طرز عمل کے اوپر چل رہی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری پاکستان کی سیاسی جماعتیں اسی طرز عمل پر ہیں چند چھوٹی جماعتوں کو چھوڑ کے اور جو مرکزی دھارے کی جماعتیں ہیں ان کا مقصد جس کی مجورٹی ہوتی ہے تو ڈیموکریسی کا مطلب مجورٹیریانیزم نہیں ہوتا فیصلے اکثریت کے ہی ہوتے ہیں لیکن اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے سترویں ترمیم میں ہوا تھا ستائیس رکنی کمیٹی تھی تمام سیاسی جماعتوں کی اس میں شمولیت تھی پھر دو عزازی طور پر انہوں نے خواتین کو بھی شامل کرنے کی کیونکہ اتفاق سے ماشاءاللہ آپ پاکستان اور انہوں نے تمام کو شامل کیا تھا اور ایک لمبی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کمیٹیز فارم ہوئی تھی مد بھولیں کہ جب چھبیسویں ترمیم پیش کی جا رہی تھی ساری کانسلٹیشن مولانا صاحب نہیں مانے پیپلز پارٹی نے اترازات اٹھا ہے اس کے بعد سیویل سوسائٹی سے لائرز سے میڈیا سے کانسلٹیشن شروع ہوئی ہیں پہلے تو انہوں نے ٹیبل کر دی تھی ستمبر میں جب وہ خود ہی اپنے ان کے جو اس وقت حلیف جماتے ہیں الائیس ہیں جب انہوں نے انہی نہیں مانا تو پھر کانسلٹیشن ہوئی تو یہ اس میں بدنیتی تو نظر آتی آپ کو یہ انٹینٹ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ہم نے ان سے کہا بھی ہے چونکہ سب سے بات ہوتی ہے اور ان سے اور کہا ہے کہ یہ آپ ہی کے خلاف ہوگا کل اگر کوئی اور حکومت آتی ہے اور وہ تو ویسے پی ڈی ایم نے جاتے جاتے بھی یہ ایک ہفتے میں کوئی چونتیس کے قریب بل پاس کرا دیئے تھے تو اگر اور اس میں بہت ساری یونیورسٹیز کے چارٹر دے دیئے ہیں اسلامباد میں مثال کے طور پر تو اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں اس میں آپ کو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں کوئی اس کے پیچھے ویسٹڈ انٹریسٹ ہے کہیں کوئی بدنوانی ہے یا نیت میں فطور ہے کیا مسئلہ ہے آپ اس کو ڈسکشن کرتے ایک ہفتے بات پاس کر لیتے دس دن بات پاس کر لیتے یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے حافظ صاحب یہ بات تو بڑی عمومی طور پر کہی جاتی ہے کہ یہ قوانین جو آپ لے کر آ رہے ہیں یہ آپ کے خلاف استعمال ہوں گے اور یہ ہوتا بھی ہے سب دیکھتے ہیں تو یہ جو ایکسپیرینسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگن کی حکومت جو کچھ کیا یہ تو آج مولانا صاحب نے بھی کہا کہ چھبیسویں یعنی تنمی میں جو چیز ہم نے نکال دیئے جن کے داروں کا راستہ روکا گیا جو ایک ادھالے کو ہم باقیدہ مداخلت کا دروازہ کول کے دیتے ہیں کہ آپ یہ یہ کر سکتے ہیں وہ اس ایکٹ کے ذریعے ہم نے وہ دروازہ کول دیا لیکن ابھی وہ ہوا نہیں ہے پاس ایٹی اے ایٹی اے نائنٹی نائنٹی سب تو اس لیے تو پھر کیا پاس ہوا ہے وہ دیگر چیزیں پاس ہوا ہے ایٹی اے تو پریزنٹ ہوا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہیں حکومت تو کمیٹی سے تو پاس ہوا ہے نا پارلیمانی کمیٹی سے جو آپ کی قائمہ کمیٹی ہے اسے تو پاس ہوا ہے تو جب پاس ہوا ہے تو آپ کو جلدی کیا ہے آپ پارٹنین سے مشاورت کیوں کرنی کرتے ہیں نائنٹی سیون میں یہی ایکٹ تھا اسی ایکٹ کے نتیجے میں نواز شریف کو دیشتگرد یہی ایکٹ بنا کہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھئے وہ کس کی خلاف استعمال ہوا سب سے پہلے سیسے دالوں کے خلاف استعمال ہوا جو اصل دیشتگرد تھے وہ تو یا پکڑے نہیں جاتے تھے یا پکڑتے پھر رات کے اندیرے میں یا دن کے روشنی میں وہ باگ جاتے ہیں فرار ہو جاتے وہ بھی مسلملی گنون کی حکومت میں ہوا دوہزار پندرہ سولہ میں آج پھر مسلملی گنون کی حکومت میں وہی کچھ ہو رہا ہے تو جب اس کو ہم سیون مرشللہ سے تعبیر کرتے ہیں تو پھر وہ پاتھیاں جو انسانی حقوق کے بھی عالم بردار ہے جمہوریت کے بھی عالم بردار ہے آئین کے بھی عالم بردار ہے کیا یہ آئین پر حملہ نہیں ہے کیا جمہوریت پر حملہ نہیں ہے کیا یہ قوم کی جو سب سے بنیادی حق زندگی ہے اس کی سانس اور زندگی لینے پر حملہ نہیں ہے آپ تین مینے کے لئے کسی بندے کو اٹھاتے ہیں یہ چھ مینے بھی ہو سکتا ہے کس کی فیسٹی میں آپ اٹھا سکتے ہیں یہ بندہ کیسے ثابت کرے گا کہ میں ملک کا دشمن نہیں ہوں آپ نے اس شک میں اس شبے میں ان کو اٹھایا ہے اور چھ مینے میں یہ بندہ یا اس کا قریبی رشتہ دار کوئی عدالت میں چلنج بھی نہیں کر سکے گا یہ کون سا کال تو اس لئے جمعیت علماء اسلام نے پہلے بھی اس قسم کی قوانین کی مخالفت کی ہے اور چھ بیسویں عینی ترمیم میں یہ چیزیں یہ چیزیں تھی جمعیت علماء شروع کی بات میں کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام نے اس کی مخالفت کی آج بھی تمام جمہوری پارٹیوں میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب کا موقف آیا انہوں نے مخالفت ہم آگے جو آپ لوگوں کا موقف ہے کہ اس وقت کیا مجبوری بنی تھی جو آپ کو اس کو سپورٹ کرنا پڑا ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا ہم یہ کہاں سپورٹ کریں اس کو سپورٹ ہے چھ بیسویں عینی ترمیم چھ بیسویں عینی ترمیم میں تو یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا لیکن جو چیزیں تبدیل ہو کر بھی تھی لیکن آج مولانا صاحب کہتے ہیں ان کے پاس گیارہ بندے تھے اگر ہم سپورٹ نہ کرتے ہیں انہوں نے ویزے بھی کر لینا تھا اگر آپ یہ بات کرتی ہیں 99 پیسہ جتنی بھی دانشور ہے جتنی بھی سیاستدان ہے جتنی بھی تجزیہ نگار ہے جتنی بھی انسانی حقوق کے علمی تنظیمیں سب نے مولانا صاحب کی آپ کاوش کو اپریشیٹ کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب نے بہت سیف سیف لی ساری چیز کے طرف بنا رہے ہیں ان تمام چیزوں کا راستہ ایک سیاسی مولوی نے رکا باقی سارے ایک پیچ پر